کریں انٹرنیشنل ہیومرائٹس مومنٹ مشکل کی اس گھڑی میں کرگستان میں پھسے ہوئے تقریباً بارہ ہزار طالب علموں کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کی باعفاظت پاکستانی واپسی کے لیے اور ان کی تعلیم میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے اس سلسلہ میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کرگستان کے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم تمام پاکستانیوں کو باعفاظت پاکستان پہنچانے تک ہر ممکن جد و جہد کوشش جاری رکھیں گے اس سلسلہ میں خصوصی تیاروں کا بھی انتظام کیا گیا ہے چارٹر تیاروں کا جو قرغستان سے پاکستان میں طالب علموں کو لے کر آ رہے ہیں اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ تقریباً گیارہ ہزار پاکستانی تیرہ ماہی سے جو فسادات شروع ہوئے تھے وہاں کے مقامی لوگ پاکستانیوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں ان کے ہوسٹلز میں ان کی رہائش گاؤں پر حملہ کرتے ہیں ان کو زبے کوب کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں ان کی قیمتی اشیاء لے کر چلے جاتے ہیں اگر پاکستانی سڑکوں پر جاتے ہیں خاص طور پر خواتین تو ان پر مقامی لوگ حملہ کرتے ہیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اس سلسلہ میں ہم تمام پاکستانی والدین کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیموریٹس مومنٹ دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے ایک ہلپ لائن کا اجرا کر دیا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کی مدد کے لیے قرغستان میں ایکشن کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا گیا جو وہاں پر کام کر رہی ہے انشاءاللہ ہم تمام پاکستانیوں کو باعفاظت پاکستان لانے میں ہر ممکن جدوجہد جاری رکھیں گے ایک بات بتانا اور بھی ہے جو بہت اہم ایشو ہے فائنل یئر کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کو قرغستان کی قومت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کی تعلیم کا حرج ہوگا اس سلسلے میں ہماری وزیر تعلیم سے بات ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو تعلیم پاکستان جاتے ہیں ان کو آن لائن ایگزیم لیا جائے یا ایگزیم کو ڈلیگ کیا جائے اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو ان کو وہاں پر مقامی سیکورٹی بہیا کی جائے اس وقت تقریباً ہم تمام یونیورسٹریز اور ہوسٹلز کے سٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں ورسپ کے ذریعے زوم کے ذریعے اور پچھلے تقریباً اٹھالیس گھنٹوں سے ہم مسلسل اور ہماری اورگنازیشن اس پر کام کر رہی ہے اور ہم والدین سے اور بچوں سے اور طالب علموں کے ساتھ اور پاکستان کے ایمبیسیڈر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں انشاءاللہ ہم اپنے تمام طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور حکمت پاکستان سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر چارٹر تیاروں کا اضافہ کریں تاکہ جو پاکستانی وہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ واپس آسکیں اس موقع پر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی اس وقت یا ان کے والدین پاکستان جانے کی ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ سے تعاون کریں انشاءاللہ ہم ان کے تمام اخراجات کو برداشت کریں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کی ویب سائٹ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن نمبر جو 00447720021978 ہے اس پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے تمام اخراجات اور آپ کی تمام اخراجات کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے